یہ بہت کرسپی اور بہت مزدار تیار ہوئے تھے اور ان کا بنانا بہت ہی آسان ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں پیزا رولز تو اس کے لیے میں نے ون کیجی چکن لیا ہے اور اس میں ہینڈ فول لسن پوٹ کے ڈالا ہے اس میں وینگر ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اور سپائسز میں نمک کالی میرچ چلی فلیکس اور تکہ مسالہ ڈالا ہے تکہ مسالہ میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے اور ایک کپ میں نے یوگرٹ کا ڈالا ہے اس میں تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کے بعد آدھے کے ہنڈے کے بعد میں نے اس کو ایک پین میں ڈالا ہے اور اس میں کوئی آئل نہیں ڈالا کوئی پانی نہیں ڈالا یہ اپنے دہی کے پانی میں ہی اچھی طرح گل جائے گا اور اس کو بہت اچھی طرح گلانا ہے آپ نے تاکہ یہ بعد میں پیسیز اس کے بڑے اچھے طرح نظرم ہو جائیں تو یہ دیکھئے اس کو میں نے ڈرائے کر لیا ہے اور چمچ کے ساتھ ہی اس کے میں نے پیسیز بہت چھوٹے کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم بریڈ لیں گے اور اس کی سائٹس کاٹ لیں گے تو ان کے سلائسز کاٹ کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور اس کے بعد بیلنے سے ان کے یہ جو سلائسز ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح بیل لینا ہے ذرا فلیٹ کر لینا ہے تو بڑی آسانی سے ہو گئے تھے اب میں چکن لوں گی اور اس میں میں نے ہاف چکن پہلے لے لیا تھا اس میں میں نے ایک پیاز لمبی کٹی ہوئی ڈالی ہے مکسر میں اب ڈالیں گے شملہ مرچ تقریباً تین ٹیبل سپون ڈالے تھے میں نے بری کٹی ہوئی اور اس کو مکس کر لیں گے یہ ہم پیزہ سوس لگا رہے ہیں یہ بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتی ہے تو پیزہ سوس کی وجہ سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے تو پیزہ سوس سلائس پہ لگائیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم مکسٹر لگائیں گے اپنا جو فلنگ تیار کی ہے ہم نے اس میں چیڈر چیز رکھیں گے کٹے ہوئے ٹکرے اس کے اب اس کو فول کر دیں گے یہ بہت آسانی سے فول ہو جائے گا اس کو کوئی ایک یا پانی وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بریڈ ویسے ہی بڑی سوفٹ تھی تو اس کو چار تین طرف سے ہم اچھی طرح بند کر دیں گے اس طریقے سے سلائس رکھیں اس پہ سوس لگا لینی ہے سوس اچھی طریقے سے اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب فلنگ ڈالیں گے اچھا فلنگ میں ہم نے چیڈر چیز بھی ڈالا ہے اب اس میں چیز لگائیں گے اور اس کو فول کر لیں گے اسی طرح ون بائی ون ہم ان کو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سب ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو ٹو ایکس لیں گے ان کو بیٹ کر کے اس میں ڈپ کریں گے ڈپ کر کے اچھی طرح اس کو کرمز لگائیں گے یہ کرمز میں نے جو کنارے کاٹے تھے بریڈ کے اسی کے کرمز میں نے بنا لیئے تھے تو اس کو ایگ لگا کے ہم رکھتے جائیں گے اس کے بعد اب ان کو ہم فرائے کریں گے یہ سب کو بریڈ لگا چکی ہوں میں بریڈ کرمز لگا دی ہیں ان کو تو یہ دیکھئے اس کو میڈیم فلیم پہ تیار کرنا ہے ہم نے یہ دیکھئے کتنے خوبصورت کلر آیا ان کا اور یہ بہت ٹیسٹی بنے آئے بہت مزے دار مجھے اجازت دیجئے اللہ